کو اختیار کرنے چوتھا اصول خوشگوار زندگی کا ایک اچھی زندگی کا وہ کیا ہے وہ ہے توبہ اور استغفار توبہ اور استغفار توبہ اور استغفار یہ ایک بہت خوشگوار زندگی کے لیے ایک بہتین اصول ہے اور جب انسان پر جو مسئبت آتی ہے جسمانی بیمیاری آتی ہے ذہنی اور روحانی عذیتیں جب اس کو ملتی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح جو ہے بہت ساری پریشانی و مبتلا ہوتا ہے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں یہ استغفار سب سے بہتین طریقہ ان سب سے نکلنے کا ان سب سے بچنے کا استغفار استغفار کی قصر ہے استغفار کیا ہے توبہ اور استغفار ہم مانا استعمال ہوتے ہیں توبہ اللہ کے طرف پلٹنا رجوع کرنا جب انسان اللہ کے طرف پلٹتا ہے تو وہ جو کام کرتا پلٹے گا تو استغفار کرتا ہے جو پچھلے گناہ کی معافی مانگتا ہے تو توبہ اللہ کے طرف پلٹنا استغفار جو گناہ ہو چونکہ اس کی معافی مانگنا ہر آدمی جب اللہ کے طرح روجوع کرتا ہے پچھلے گناہوں سے معافی مانگتا ہے اس لئے دونوں کو ایک ساتھ بولایا تھا توبہ اور استغفار توبہ اور استغفار توبہ روجوع کرنا وہ کیسے کرتا ہے استغفار کر گئے انسان استغفار مت знает اللہ میں اپنے گناہوں سے پناہ چاہتا ہوں توش past diez معافی مانگتا اس کے استغفار جی کس تیتا ہے توبہ اور استغفار بڑی اہم چیز ہے اترکی خوشحال خوشگوار بہترین زندگی کے لئے سورہ شورہ سورہ 42 آیت نمبر جو 30 میں اللہ نے فرما رکھا وَمَا أَسَابَكُمْ مِمْ مُسِيبَتِن فَبِمَا كَسْرَبَتَ عَيْدِكُمْ وَيَعْفُوَانْ كَثِيرٌ جو مصیبت پریشانیاں تمہارے پاس آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی بھی ہے حالانکہ ہم تو تمہیں بڑا معاف کرتے ہیں ہاتھوں کی کمائی ہے حالانکہ ہم تمہیں بڑا معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کرتا ہے لیکن ہم اتنے عامال برے کرتے ہیں کہ آزاب جو بھی ہم پر آتا جو مصیبت آتی ہے وہ ہماری کمائی بھی یاد رکی جو مصیبت ہم پر آتی ہے وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی بھی یاد رکی ہے تو یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے نا تو گناہوں کی معافی کے لئے استغفار یہ طریقہ ہے جتنے گناہ ہوتے چاہے کتنے ہو سمندر کے جھاک کے اتنے ہو استغفار اس کو مٹا سکتا ہے یاد رکی جبکہ وہ سچے دل سے کر کے توبہ کر لیا استغفار کیا آج استغفار اور توبہ ہم پاس رسمی ہے رسمی سمجھتے آپ کسٹمری نماز ہو گئی نماز کے آج دیکھنا تو دیکھنا تو کوئی دیکھ رہے تو نہیں کوئی دیکھنے جب دیکھ لیے نہیں دیکھ رہے جھٹ سے کھٹ 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 دو تی نماز ہاتھ نہیں کرے توبہ یہ توبہ ہے اور استغفار کا کیا معنی ہے استغفار کا معنی ہے جب گناہ کرو تو جب پڑھو ایسا دیکھو کسی کو یا حرام چیز کو دیکھو استغفر اللہ استغفر اللہ یہ استغفار اور توبہ ہے جب کوئی نہیں دیکھ رہا چھپکے دیکھ کے آنکھ گالوں کو پیٹنا یہ توبہ ہے استغفار یہ ہے کہ گناہ کرتے جاؤ اور استغفار پڑھتے جاؤ گناہ کرتے جاؤ استغفار پڑھتے جاؤ دوسرا گناہ ہوں گا اس سے لیکن وہ نہیں ہوں گا یہ ہے توبہ اور توبہ کے لئے انسان استغفار کرتا ہے اللہ سے رجوع کرتا ہے معافی مانگتا ہے اور اس کے کیا فائدہ ہے آئیے خوشحال زندگی میں جو چاہیے وہ سب استغفار میں چھپا ہوا ہے اللہ رب عزت قرآن میں سورہ نور سورہ نمبر اکتر سیونٹی ون آیت نمبر دستے لے کر بارہ آنے فرماتا ہے کہتا ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اللہ فرماتا رکھتا ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کرے اے میری قوم تم اللہ سے استغفار کرو توبہ کرو رجوع کرو اپنے گناہوں سے معافی مانگو رَبْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا تو یقیناً تم اس کو معاف کرنے والا پاؤں گی اور تم اگر استغفار کروں گے تو اللہ آسمان سے موصلہ دھار بارش برسائیں گا نفع بخش بارش دیں گا آج بارش ہی کمی ہے استغفار گناہ کی قسرت ہے استغفار ہوتا نہیں گناہ تو کر رہے ہیں معافی نہیں مانگ رہے ہیں اُس کی آسمان سے موصلہ دھار بارش اور بہترین فائدہ بند بارش برسائیں گا وَيُمْدِدْكُمْ بِعَمْوَالِمْ وَبَنِينَ اور تمہارے مال میں اور لڑکوں میں اضافہ کر دیں گا اولاد میں اضافہ کر دیں گا یُمْدِدْ اَمْوَالِمْ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْحَارَ اور تمہیں باغات عطا کریں گا اور اس کے اندر نہرے جاری کر دیں گا پانچ فائدہ ہیں ایک استغفار کی کیا کیا فائدہ ہیں پہلا اللہ معاف کریں گا معاف کریں گا دوسرا آسمان سے موسطلہ داد بارج بڑھ چائیں گا دنیای فائدہ تیسرا کیا کریں گا مال بڑھا دیں گا اولاد بڑھا دیں گا کھیتی باری بڑھا دیں گا اور ساتھ میں نہرے جاری کر دیں گا سب کچھ جو خوشحال دندگی کے لیے چاہیے وہ سب استغفار میں چھپا ہوا ہے سب کچھ یاد رکھیے استغفار کسرس سے استغفار کسرس سے استغفار کی جیاد رکھیے اور یہ جتنے نکات میں نے اب تک لی یہ چوتھا تھا یہ اور اس کے علاوہ گیارہ لوں گا یہ ہر نکتے پہ ہر نکات پہ میرا ایک کمپلیٹ مکمل لیکچر اور بین ہے پچھلے سالوں مجھے میں ہر نکتے پہ ایمان و عمل صالح اس پہ آپ کو مکمل ملے گا استغفار کی بات ہو رہی مکمل بین اس پہ اسی طرح تقویے کے بارے پہ مکمل بین آپ کو ملے گا ہر عنوان جتنے بھی ہیں سب پہ میں نے مکمل لیا ہے یعطی ہے تو یہاں دیکھیں تو پار استغفار کا فائدہ پانچ فائدے بتا جارہے ہیں کسرز سے کریں یہی وہ سب چیزیں جو انسان کو لگتی ہیں اولاد نہیں ہیں استغفار کریں کسرز کھیتی باڑی برابر نہیں ہو رہی ہے اگری کلچر استغفار کیجئے اللہ سے نہریں نہیں ہیں آپ کو پانی کی ضرورت ہے استغفار بارش نہیں برس رہی استغفار کیجئے مال میں کم ہی استغفار کیجئے استغفار کی کسرز کیجئے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں ستر سے سو مرتبہ استغفار کرتے ہیں سیونٹی ٹو ہنڈر ٹائمز یہ ہمیں ایک تعلیم تھی کہ جب نبی اتنا کرتے ہیں تو امت کتنی کسرت سے کرے اس لیے کہ نبی تو بخشے بخشائے ہوتے ہیں گناہ نہیں کرتے ہیں ہم تو گناہگار ہیں ہے نا تو لہذا کسرت کرے استغفار کی ایسی طرح پانچوہ اصول پانچوہ اصول